امام تمیزی نے اس جملے کے بعد ایک جملہ پڑھا دیا لیکن حدیث میں قد تابہ بن ہو نہیں یعنی اگر کسی سے غلطی ہو گئی بقول امام تمیزی کے اور غلطی کے بعد اس نے توبہ کر لیا لیکن اگر ہم اس کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہیں اور اس کو بدنام کر رہے ہیں مشہور کر رہے ہیں تو حدیث کی الفاظ میں یہ ہے کہ بدنام کرنے والا مر ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس گناہ کا خود رتکانہ دیں اور اسی طرح جیسے ایک حدیث میں ہے جس کو شمادت کرتے ہیں کسی کی مصیبت یا بیماری پر خوش ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی بیماری پر مصیبت پر پریشانی پر خوش ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس بات کا سخت خطرہ ہے کہ خوش بنے والا اسی بیماری میں مختلع ہو جائے اور بیمار شخص جیسے اگر ہو جائے یعنی کسی طریقے سے یعنی حدیثوں میں ہے کہ رشک جائز ہے حسد تو کسی صورت میں جائز نہیں لیکن رشک جائز انہی چیزوں میں ہے جو واقعی صحیح معلوم میں نعمت ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دو جیسوں میں رشک کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ پسند ہی جائے ایک تو اچھا قرآن پڑھنے والے پر اور ایک جو ہے اچھی دولت بھی ہوئی ہے یعنی رستی علال اور وہ صحیح استعمال کرتا ہے اس کو دیکھ کا خوش ہو اور یہ سوچے کہ ہم کو کی دولت مل جائے اور ہم ہی صحیح استعمال کریں اگر آتے ہیں صحابت بھی زندگی تو اس ادوار سے بڑی ممتاز تھی کہ وہ سامنے والے پر اللہ کا انعام ہوتا تھا تو اس انعام کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے تھے جیسا کہ ان پر ہی اللہ کا انعام ہوا ہے اس کی بہت مشہور معروف روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روضانہ عشاء کے بعد حضرت ابو بکر سے میلی مسئل پر مشور کر دے فرمایا کہ میں بھی دونوں بزرگوں کے ساتھ خانمانہ بیٹھ جاتا تھا ایک دن مشورے کی مئنس ختم ہوئی اور ہم تینوں نکلے تو کوئی زہاب ہوئے نہیں ہمیں پرانٹ پڑھ رہے تھے چاہر موسیقی